نیوز ایٹی انڈیا کسی بھی طرح کا سعیوگ چاہیے ہوگا تو وہ کین سرکار کی طرف سے مہیا کروایا جائے گا کسی بھی ستھی میں لاؤ اینڈ آرڈر پر آنچ نہیں آنی چاہیے قانون ویوستہ بنی رہنی چاہیے اس کی پوری طرح سے ڈائریکشنز ہیں اور تمام جو راجے کے ڈی جی پیز ہیں ان سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ قانون ویوستہ پوری طرح سے بنائی رکھی جائے اس بیچ دلی کچھ کے احران کے بیچ کسان نیتا سرون سنگھ پنڈیر نے نیوز ایری انڈیا سے باتچیت میں کیا کہا ذرا وہ آپ کو سنبا سرون سنگھ پنڈیر ہمارے ساتھ ہے اور یہ وہ سمیہ ہے جب دلی کچھ کا اعلان کر چکے ہیں دلی کچھ کے لیے آپ جا رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں جیسی بھی مشین پوکلین مشین وہ مشین ہے جن کو لے کر سرکار یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہٹائیے یا سے ڈی جی پی کو لکھا گیا بقائدہ حریانہ پولیس کی طرف سے کیا ہونے والا ہے آج پنڈیر صاحب دیکھیں کچھ بھی نہیں ہوگا پیس پولی رہیں گے سرکار جبر کرے گی سبر سے سہیں گے آپ لوگوں نے کہا کہ سرکار کے پاس اکی ساریک تک کا سمہ ہے کوئی جواب آپ کے پاس ابھی تک پہنچھا نہیں آیا ہم تو آج بھی ماننی پتان منتری جی کو دیکھ رہے ہیں ناؤسمنٹ کریں مسئلے کا حل ہو جائے ارجن منڈا جی کے ایک بیان رات کو آیا انہوں نے کہا کہ جب باتچیت چل رہی ہے تو شانتی سے باتچیت کرتے رہی ہے اور کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا دیکھیں مرکال جن منڈا جی اچھا ہوتا ہے کچھ بول دیتے کیا کرنا ہم تو پھر بھی بول رہے ہیں اکیلے اس بیان سے تو ابھی کچھ بلاوا نہیں کلے تو اس سے بیان سے تھوڑے نہیں چلتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈی جی پی جو پنجاب کے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ مشینوں کو یہاں پر نہیں لگایا جائے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بورڈر پر کافی وستاب لوگوں نے کر لی ہے ہنسا نہیں ہو یہی سب لوگ اپیل کر رہے ہیں ایسا ہوگا کوئی بھی ایسا نہیں اگر آئی ہے اسے بھی روکیں گے ایسا کچھ نہیں ہوگا پیس پولی کریں اگر ہنسا ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری کون لے گا کیندر 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 جن سے پہلے دو سال تھا ہمارا مورچہ لگنے سے پہلے چالیس پینٹالیس دن سے یہ مورچہ چلنے کے نو دن لگ لے کوئی گتی رو تھوڑا نہیں گیا ابھی بھی ہم مانگ کر رہے ہیں کہ اندر کے پردان منتری جی آگے ہیں بولے ایمس پی کا گرانٹی کنون بنا کے دے گے آگے وارتہ کو جاری رکھے ساری ستیتی شانت ہو جائے 11 وجے آپ دلی کچھ کر رہے ہیں ہاں کوشش کریں گے تو سرون سنگھ پڑھر کو آپ نے سنا انہوں نے کہا کہ سرکار جبر کرے گی ہم سبر کریں گے لیکن انہوں نے کہا کہ اگر ہنسا کے لیے کوئی دوشی ہوگا تو کون تو کند سرکار ہوگی یہ کہا سرون سنگھ پڑھر اس بھی شمبو بارڈر پر پردرشن کاریوں کی دلی کچھ کے بیچ سرکشہ کے کیسے انتظامات کیے گئے ہیں ذرا وہ آپ کو دکھا دیں تو کسانوں کی مانگو پر کند سرکار اب تک کسان سنگٹنوں کے ساتھ چار راؤنڈ کی بات چیت کر چکی ہے سب اکتا ہم شمبو بارڈر پر موجود ہیں سمیہ قریب نو وجے کے آس پاس کا ہے اور تصویریں آپ دیکھئے تصویریں دیکھیں کہ آپ سمجھئے کسانوں کے ہاتھ میں آپ دیکھئے کس طریقے سے جھنڈے ان کے ہاتھ میں لگے ہوئے ہیں دوسری طرف یہاں پر سپیکر سے تیاری کرنی ہے اور تیاری کے ساتھ یہاں پر ہر وہ چیز لانے کی کوشش کی گئی ہے جس سے کہ آسوگیس کے گولے ہو چاہے ہریانپ پولیس کی طرف جو کیلے بچھائی گئی ہے ان کو کیسے پاہر کرنا ہے تو یہ سارے انتجامات یہاں پر کر لی گئے ہیں سمیہ کے ساتھ یہ بھیڑ بھی یہاں پر کسانوں کی برتی جا رہی ہے اور کسان لگاتار ابھی یہ مانگ کر رہے ہیں کہ گیارہ بجنے سے پہلے سرکار ہم سے باتچیت کرے ہماری مانگوں کو سنے اور ایک بار پھر سے جو باتچیت کے راستہ ہے وہ کھل جائے کیمرہ پرسن جو گل تھاکور کے ساتھ مانا ویادب نیوزرینڈ اڈیا شمبو بڑا اور کشان کی مانگوں پر کین سرکار اب تک کسان سنگیٹروں کے ساتھ چار چار راؤنڈ کی بیٹھ کر چکی ہے کین سرکار کے تین منطری اب تک چار دور کی یہ بیٹھ کر چکے ہیں کسانوں کے ساتھ لیکن اب تک اس ماملے کا سلیوشن سمادھان نہیں نکلا ہے کین سرکار اور خود کینڈری کرشی منطری کسان سنگیٹروں سے اپیر کر رہے ہیں کہ باتچیت اور شانتی کوئی بھت طریقے سے پورے ماملے کا سمادھان ہونا چاہیے تو پہلی بیٹھک ہوئی پھر دوسری بیٹھک ہوئی بارہ فروری کو پندرہ فروری کو تیسری بیٹھک ہوئی اور آج گیارہ مجھے کی ڈیڈلائن دے دی گئی ہے ڈلی کی طرف کوچھ کرنے کی تیسری بیٹھک ہوئی